بمینگم میں معروف علمی عدبی اور ثقافتی تنظیم فانوس نے پاکستان کے ممتاز ترقی پسند دانشور، فلسفر، مصنف اور عیوبی عامریت کے خلاف چلنے والی عوامی تحریک کے اہم اور مرکزی گردار راجہ محمد انور کی کتاب بازگشت کی تقریب رونمائی کا شاندار احتمام کیا تقریب میں مہمان خصوصی اور بازگشت کے مصنف، راجہ محمد انور کے ہمراہ، ازاد کشمیر کے معروف ترقی پسند رہنما اور ممتاز قانوندان راجہ ظلفکار احمد ایڈوکیٹ بھی موجود تھے اس اہم تقریب میں بمینگم کی معروف سماجی، سیاسی، علمی اور عدبی شخصیات کے علاوہ حاضرین کی بڑی تدات موجود تھی تقریب کی نظامت سینئر صحافی اور بمینگم کی معروف سماجی، علمی اور عدبی شخصیت عباس ملک نے کی المہتی انسٹیٹیوٹ بمینگم میں ہونے والی اس چاندار اور یادگار تقریب میں بمینگم کی معروف ریڈیو پرزینٹرز، ڈاکٹرز، سوشل ایکٹیویسٹ اور طالبات انیلہ عصد، شہلہ خان، ڈاکٹر انیتہ راجہ، رباب اسلم ملک اور علیزہ فاطمہ نے راجہ انور کی کتاب بازکشت سے منتخب کالمز پیش کیے جو حاضرین نے بہت پسند کیے تقریب میں معروف دانشوروں، صحافیوں، سیاسی رہنماؤں اور کارکلوں نے کتاب بازکشت کے مصنف راجہ انور کی شاندار سیاسی، جھموری اور صحافتی خدمات پر بھرپور خراج عقیدت پیش کیا راجہ انور کی نصف صدی پر پھیلی ہوئی عوامی جدوجہد، قیدو بند کی صحبتوں، آزمائشوں اور بےمثال جررت کو خوبصورت الفاظ میں سراہا مہمان مقررین میں محمد سعید مغل ایم بی ای، معروف صحافی اور دانشور سید سپتے حسن شاہ معروف شائر ڈاکٹر ساقی بندیم، معروف ترقیب سند رہنمہ پرویز فتح معروف شائرہ اور دانشور ڈاکٹر نکت افتخار معروف دانشور اور تاریخ دان ڈاکٹر اکمل مخدوم اور ازاد کشمیر کے معروف قانوندان راجہ ظلفکار احمد ایڈوکیٹ نے راجہ انور کی سیاسی، جھموری اور عوامی خدمات پر انہیں بھرپور خراج تحسین پیش کیا اور انہیں پاکستان کے غریب اور مظلوم عوام کی جنگ لڑنے والے گنتی کے چند رہنماؤں میں سے ایک قرار دیا آج مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہ جو فانوس کے زیرے تمام راجہ انور صاحب کی کتاب بازگشت کی رونمائی میں میں نے شرکت کی خوشی مجھے اس بات کی ہو رہی ہے کہ جو کمیونٹی ہیں ہماری وہ کتاب کو کتاب پڑھنے کو اور عدبی ایکٹیوٹیز کو پروموٹ کرتی ہے اور اس میں شرکت کرتی ہے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کانسلیٹ کی طرف سے کہ ہمارا بھی بیسکلی مقصد یہ ہے کہ ہم تمام جو عدمی سرگرمیاں ہیں اور ایڈوکیشنل سرگرمیاں ہیں اس میں ہم شرکت کریں اور اس کو سپورٹ کریں جب ہی آج میں یہاں آپ سب لوگوں کے ساتھ موجود تھی اور میں کتاب کے مصانف کو بھی مبارک بات دیتی ہوں کہ انہوں نے ان کے تمام جو ان کی اب تک صحافی زندگی کی کتاب جو ان کی کمپائلیشن ہے ان کے آرٹیکلز کا وہ ایک پبلش ہوا سو ایٹس ای میٹر او پرائیڈ اور کنگراجولیشن فرم ہم اس ویل میں میسز راجہ انویر ہوں آج اس تقریب بازگشت میں بہت اچھا فنکشن ہوا اور جو راجہ صاحب کے سارے عمر میں نے صرف راجہ صاحب کو لکھنے کا دیکھا اور صبح جو ہے میں نے ان کے کاغذ جمع کرتے رہی ہوں اور یہ راجہ صاحب جو ہے زندگی میں بس سارا وقت کلم و لکھنا اور چائی پیتے رہے ہیں رات دو دو بجے تک اور لکھتے رہے ہیں اور میں نے ان کے سارا کھولم سمال کے رکھتی رہی ہوں جب سے انہوں نے شروع کیا ہے اور جب مجھے فون کرے بتائے کہ میرا فلان سال کے فلان کھولم مجھے چاہیے اور میں نکلوا کے ان کو دے دیتی اور میں ان کے ہر لکھنے کا سمال کے رکھتی تھی اور وہ جو ہے بس اتنی گھر میں بچوں میں سارا میک کرتی تھی لیکن وہ صرف اپنے لکھنے لکھائی اور ان کے شوق تھی اور بچوں کا آئی سکول پرنا کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں ان کا کوئی اسم نہیں تھا بس اپنے لکھنے کے مصروف تھی میرا نام نبیل زمان راجہ ہے میں راجہ صاحب کا سب سے چھوٹا ویٹا ہوں آج ان کی بک کی اناؤگریویشن تھی جس کا نام بازگوشت ہے ان کو پوری عمر بچپن سے ہم نے یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے کولم لکھتے ہوئے کتابیں لکھتے ہوئے اور اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر لے کر جانے کیلئے پوری عمر انہوں نے کوشش کرتے رہے ہیں جد و جہد کی ہے آج وہ ضعیف ہو گئے ہیں لیکن اس ضعیفی میں بھی اس ضعیفی میں اور بیماری میں بھی انہوں نے جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ میں آخری بک لکھوں جو ان کی پوری کولمز تھے ان کو اکٹھا کر کے انہوں نے بک پبلش کیا تو راجہ صاحب کے لئے جی میرے نام ڈاکٹر نیتا راجہ ہے میں راجہ انور صاحب کی بیٹی ہوں اور ان کے بارے میں آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹ بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ساری زندگی ہمیشہ کلم کا ساتھ دیا ہے ساری ساری رات وہ بیٹھ کے لکھتے رہتے اور کبھی کبھی یوں ہوتا کہ ہم اگلی صبح اٹھتے تو ہم دیکھیں کہ بہت سارے کاغذ انہوں نے پھار رکھے ہیں کیونکہ ان کو وہ لفظ نہیں ملے جن کو وہ ڈھونڈ رہے تھے ایک پیفیکشنیس بہت ہی خوبصورت طریقے سے اردو زبان لکھنے والے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت اردو زبان کے بارے میں جب آت کرتے ہیں تو اتنے سارے لوگ اتنے سارے رائٹرز نہیں ہیں اس وقت تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اردو کلچر کو فروغ دیں ہم ایسے تقریبات کا حصہ بنائیں اردو لٹریچر کو فروغ دیں اور اگر ہم برٹش پاکستانی ہیں جو کہ پاکستان سے بہار رہ رہے ہیں تو اپنے بچوں کو اردو زبان سکھائیں مولا علی نے کہا تھا کہ لکھنے والا بولنے والے سے بہتر ہے اور اس حوالے سے یہ اگر میں یہ کہوں کہ جو تقریریں ہوتی ہیں جو خطابت ہوتی ہیں اسے کہیں بہتر ہے کہ انسان کوئی کتاب پڑھے یا کتاب لکھے تو آج جو کتاب کی تقریبیں رنمائی ہوئی ہے جس کا نام بازگشت ہے راجہ محمد انبر کی یہ کتاب میں سمجھتی ہوں نہ صرف یہ کہ آئینہ دار ہے سماجی رویوں کی معاشرتی تبدیلیوں کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک متوازی تاریخ ہے ایک ایسی تاریخ دان تو ہو سکتا ہے اس کے لکھنے میں جھول آئے وہ کسی غرض یا کسی لالت سے کچھ جھوٹ یا گلوں سے کام لے لیکن جب ایک شخص ایک ایسا شخص جو مسلحت کا قائل نہ ہو ایک ایسا شخص جو حق پرست ہو ایک ایسا شخص جو جمہوریت کا حامی ہو اور نہ صرف زبانی کلامی بلکہ عملی طور پر ہراول دستے میں شامل ہو اس کی کتاب ہو تو اس کا پڑھنا میرے خالب میں بہت ضروری ہے کہ ہم جانیں ہمارے اردگرد کیا ہو رہا ہے کیا ہوا تھا کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے اس موقع پر ڈپٹی کونسل جنرل آف پاکستان بامینگم سادیا ملک نے راجہ انور کی سیاسی سماجی اور روامی خدمات اور ان کے قومی جذبے کو سراہا انہوں نے کہا کہ راجہ انور ایک خوشحال تعلیم یافتہ صحت مند اور انصاف پسند معاشرے کے دائی ہیں ہم میں سے ہر محبے وطن اور ذمہ دار پاکستانی یہی چاہتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کے اندر اور باہر ہر جگہ اپنے انہی قومی مقاصد کے لیے مکمل اتحاد یکچہتی اور قومی احساس سے ذمہ داری کے ساتھ اپنا اپنا کردار نبھائیں انہوں نے تقریب کے منتظمین کو سراہا اور ان کا شکریہ ادا کیا تقریب کے اختتام میں مہمان خصوصی راجہ محمد انور نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان کے عوام کو آج بھی جمہوریت ازادی اور اپنے حقوق کی منظم اور فیصلہ کن جنگ لڑنی ہوگی اور ملک میں ایک حقیقی تبدیلی اور انقلاب پرپا کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ انہوں نے ناخواندگی بے روزکاری اور مایوسیوں کے ایک مسلسل ماحول میں حکومت میں شمولیت اختیار کی میں نے کوئی مرات حاصل نہیں کی اور اپنے ہی دفتر میں سوتا رہا لیکن بیس لاکھ نوجوانوں کو تعلیم اور روزگار کے قابل کیا ابباس ملک نے اس موقع پر کہا کہ آج کی شاندار تقریب ہمیں بہمینگم میں ہونے والی گزشتہ تیس پرسوں کی یادگار تقریبات اور نامور سماجی کارکن عبدالسطار عیدھی، حبیب جالیب، مراج محمد خان، آبت حسن منٹو اور دیگر تاریخی شخصیات کی بامینگم آمد کی یاد دلا رہی ہے تقریب کا آغاز پاکستانی بچے نروان شاہ نے احمد ندیم قاسمی کی ایک معروف نظم سے کیا جبکہ اختتام پر معروف سماجی اور سیاسی شخصیت راجہ جاوید اقبال نے ایک یادگار اور خوبصورت تقریب منعقد کرنے پر فانوس کے عراقین کو سراہا انہوں نے راجہ انور کو بھرپور خراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے تمام موزز مہمانوں اور حاضرین کا شکریہ ادا کیا ایس ایم ارفان طاہر ورلڈ نیوز بامینگم موسیقی